فلم کی شروعات ایک مچھوارے کو دکھانے سے ہوتی ہے جو ندی سے وہ ساری مچھلیاں پکڑ کر کنارے پڑ لاتا ہے اور انہی کاٹ کاٹ کر ساف کرنی لگا پر یہاں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے ان مچھلیوں کو پانی سے نکالی کافی دیر ہو گئی تھی لیکن تب ہی اچانک ایک مچھلی جس کا پیٹ کٹا ہوا تھا وہ ہلنے لگی پھر دیکھتے ہی دیکھتی وہ پوری طرح اپنا جسم ہلا کر اچھلنے لگی اب نہ صرف وہ بلکہ مریوئی باقی مچھلیاں ہلنے لگتی ہیں جو دیکھ کر مچھوارہ کافی حیران رہ گیا کیونکہ ایسا آج سے پہلی اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے بعد ہم ایک شیریف یعنی پولس آفیسر کی گاڑی کو دیکھتی ہیں اسی ٹاؤن کی ایک آدمی نے کال کی تھی تو اسی سے ملنے شیریف جا رہا تھا کچھ دیر بعد وہ اس کی گھر پہنچ کر اسی بات کرتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے کیوں بلایا تم نے مجھے یہاں تو وہ آدمی شیریف کو اپنا ڈاگ دکھاتا ہے اس کی حالت خراب تھی وہ آخری سن سے نیرا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر شیریف آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ آدمی جواب میں کہیتا ہے شیریف میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا میری خیال سے اس نے وہ زہر کھا لیا ہوگا جو میں نے چوہے مارنے کے لیے پورے گھر میں ڈالا تھا لیکن یہ بات بھی مجھے کنفرم نہیں کہ اس نے وہ زہر کھایا ہی ہے میں بس انتاظہ بتا رہا ہوں اب اسے ٹھیک تو کیا جا نہیں سکتا تھا اوپر سے وہ اتنی تکلیف میتا اس لئے شیریف اسے گولی مان کر ختم کر دیتا ہے تاکہ اس کی تکلیف بھی ختم ہو جائیں جس کے بعد شیریف گھر آنے پر اس کی وائف شیریف کو بتاتی ہے کہ ہمارے بیٹے جوسف کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ساتھ میں تمہارے لادلے بیٹے کو بھی اصل میں شیریف کا وہ سگا بیٹا تھا اور اس کی وائف کا ستیلہ جسے وہ شیریف کا لادلہ کر رہی تھی اپنے ستیلی بیٹے کو وہ پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی حرکتیں ہی عجیب تھیں کہتی ہے کہ ہمارے دونوں بچے ہی پولیس کی حراست میں ہیں تو اب جلدی کچھ کیجئے فوراں پولیس ٹیشن جائیے اور انہیں چھڑوا کر لی آئیے جس پر شیریف کہتا ہے میں جلدبازی سے کام نہیں لیتا ابھی سبر کر جاؤ جو کہنے کے بعد شیریف وہاں سے اپنے ڈیڈ کے پاس جانے کے لیے نکل جاتا ہے شیریف کا ڈیڈ وہی مچوارہ تھا جسے ہم نے شروعات میں دیکھا شیریف جب وہاں پونچین تو ڈیڈ اسی وہ مشلیاں نکھاتے ہیں جو مر کر دوبارہ زندہ ہو گئی تھی عجیب طرح سے کود رہی تھی یہ چیز شیریف نے بھی پہلی بار دیکھی تھی وہ کہتا ہے کہ اب اتنا مت سوچیں اس بارے میں چلو ان مشلیاں کو جلا دیتی ہے پیٹرول کین نکالنے کے لیے وہ اپنے گاڑی کی پاس گیا گاڑی کی ڈگی کھولی تو ہے رہے وہ ڈوگ جسے کچھ تیر پہلی شیریف نے مارا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا اور اس پر حملہ کر دیتا ہے تب شیریف جیسی دیسے اپنی جان پچانے کے لیے پیچھے اٹھا اور اسے دوبارہ گولی سے اڑا دیتا ہے اس پر گولی اس کے سر پر لگی تھی تو ڈوگ اب آخر کار یہاں مارا جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد شیریف کے ڈیٹ ان مچھلیوں اور ڈوگ کو ایک چیز میں ڈال کر آگ لگا دیتے ہیں تاکہ ان مصیبتوں کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے جو مر کر دوبارہ زندہ ہو رہی ہے جس کے بعد شیریف یہاں سے نکل گیا وہ سب سے پہلی پولی سٹیشن جاتا ہے اپنے بچوں کو ازاد کروانے کے لیے اب شیریف کے بیٹی جس سیل میں بند تھی وہاں ان کے ساتھ ایک آدمی کو بھی رکھا گیا تھا جس کے کل رات سے بہت بری حالت تھی وہ الٹیاں کیا جا رہا تھا اس کے ایسی حالت دیکھ کر شیریف کا بیٹا کہتا ہے کہ تم مر کیوں نہیں جاتے جس کے کچھ دیر کے بعد وہ آدمی خون کی بڑی بڑی الٹیاں کر دیتا ہے جو دیکھ کر شیریف کے دونوں بیٹی کافی خبرہ گئی وہ جلدی سے دروازے کی پاس آ کر سیل کا دروازہ پیٹنے لگے اور باہر سے مدد مانگنے لگتے ہیں ان کی آواز سنکر شیریف یعنی ان کے ڈیڈ اور ایک پولیس آفیسر وہاں جلدی سے آئے اور سیل کا دروازہ کھول کر اندر آ جاتے ہیں پولیس والا جب آدمی کی ایسی حالت دیکھتا ہے تو اسی لگا کہ ان دونوں نے ضرور اس کی ساتھ کچھ کیا ہوگا جبھی اس کی ایسی حالت ہوئی پر مزید آدمی کو چیک کرنے کے لیے پولیس والا جیسے اس کے پاس جانے لگا وہ آدمی اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا ایک دم سے آ کر پولیس والے کو گلے سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اسے خوب مارنی لگا اس نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن آدمی پولیس والے کے سینے پر کاٹ لیتا ہے یہ دیکھر جوزف ان کو چھڑوانے کے لیے بیچ میں آ جاتا ہے اس آدمی کے موپر مکہ مارتا ہے لیکن تب وہ آدمی جوزف کے ہاتھ پر بھی کاٹ لیتا ہے اس بیچ پولیس والا خود کو چھڑوا چکا تھا وہ ایک روڈ اٹھا کر اس آدمی کو مارنی لگتا ہے آدمی نیچے گر گیا تب پولیس والا اسے اتنی بار روڈ سی مارتا ہے کہ اس آدمی کا پورا سر پھٹ گیا وہ وہی دیر ہو گیا موقع پر اس کی موت ہو گئی یہاں سے نکلنے کے بعد جوزف ہاسپیٹل گیا اپنی پٹی کروانے کے لیے پھر وہ اپنی وائف سی ملتا ہے انہی پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو نہیں رکھنا چاہیے پر اس کی وائف اس فیصلی سے دکھی ہو گئی اور وہ اس بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اب پتا چلا کہ پورے شہر میں عجیب سا ماحول ہے جو لوگ مر رہے ہیں وہ دوبارہ سے زندہ ہو رہے ہیں اور جو زندہ لوگ بیمار ہیں وہ عجیب پاگلوں کی طرح بن کر ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں پھر رات کی وقت اسی طرح کے ایک کیس کو لے کر شریف کے پاس کال آئی جس میں ایک عورت نے اپنے چھوٹے سی بچے کو جو بھی پیدا ہی ہوا تھا اسے کاٹ لیا شریف کو کافی ہرانی ہوئی وہ فوراں اس عورت کے گھر کے لیے نکل گیا جو وہاں پہنچا تو وہ عورت بہت ہی عجیب حرکتیں کہہ رہی تھی جس کے بعد وہ شریف پر بھی جھپٹ پڑی اسے نیچے گرا کر بروی طرح حملہ کر کے کاٹ لیتی ہے لیکن شریف جیسی تیسے کتھ کو چھڑوا کر ایک بڑی سی روڈ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اسے نیچے گرا کر روڈ سے اتنی بار اس پر وار کرتا ہے کہ اس عورت کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں چھ مہینے کی بات کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں یہ وجہ سامنے آئی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا دراصل پوری دنیا میں زومبی وائرس پھیل گیا تھا کاٹنے کی وجہ سے دوسرا انسان بھی اس وائرس کا شکار ہوتا اور ایسے ہی وائرس پھیلتا تھا اب چھ مہینے گزر گئے تھیں تو پوری دنیا کا اس وائرس کی وجہ سے بہت برا حال تھا تباہی مچ ہوئی تو اس ماحول میں وہ لوگ جو اس وائرس سے بچے ہوئے تھے انہوں نے اپنے رہنے کیلئے ایک الگ جگہ بنالی تھی خود کو پوری دنیا سے الگ کر کے انہوں نے اپنا ایک ایریا بنایا جس کے چاروں طرف ایک دیوار کھڑی کر دی تاکہ باہر سے کوئی زومبی ان کے علاقے میں نہ آ جائیں اندر ایک کر وہ ہر روز ان زومبیز کو مارنے کی نینے طریقے بھی ڈھونڈ رہی تھے اب یہاں پتہ چلا کہ جوزیف اور اس کی ڈیڈ شیریف جو براؤن تھے ان کے اندر زومبی ورسے لڑنے کی طاقت تھے کیونکہ ان کے خود میں خاص قسم کی خوبی تھی جس وجہ سے وہ ہر بار ہی زومبیز کی کاٹنے کی بات بھی پچ جایا کرتی تھی کیونکہ ان کی زکم بہت جلدی بھڑ جاتی اور ورس جس میں بھی نہیں پھیلتا تھا یہ خوبی تقریباً سبھی براؤن لوگوں میں تھی لیکن وائٹ لوگوں میں نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ ہر بار زومبیز کے کاٹنے کی وجہ سے وہ ورس سے لڑ نہیں پاتے اور زومبیز بن جاتے ہیں اب شیریف کا دوسرا بیٹا انہی جوزیف کا ستیلہ بھائی وائٹ تھا لیکن وہ خود وائٹ لوگوں کے خلاف تھا اور کسی بھی وائٹ انسان جو باہر زندہ ہے اندر آنے نہیں دیتا تھا کیونکہ اس کا مانا تھا کہ اگر یہاں کوئی اس وائرس کا شکار ہوا تو اندر کے سبھی وائٹ لوگ بھی اس وائرس کے لپیٹ میں آ جائیں گے اب آج بھی ایک لڑکے جو زندہ بچی ہوئی تھی اسے اس ایریا میں لائے جاتا ہے پر اسی تو ایک زومبی نے کارٹا ہوا تھا پر وہ یہ بات کسی کو نہیں بتاتی بلکہ چپ چاپ یہاں رہنے لگتی ہے جوزیف اور اس کی وائف کافی پریشان لگ رہے تھے کیونکہ وہ اس بارے میں بات کرے تھے کہ ہمارا بچہ جو ابھی اس کی وائف کی پیٹ میں ہے پتہ نہیں وہ اس وائرس سے بچا ہوا ہے یا نہیں کیونکہ اس کی وائف ڈری ہوئی تھی وجہ یہ تھی کہ وہ خود وائٹ ہے اور اس نے کئی سارے ایسے کیسز دیکھے تھے جن میں بچہ ماں کے پیٹ میں اس وائرس کا شکار ہو گیا اور اندر ہی اندر اس نے اپنے ماں کو کھانا شروع کر دیا جس پر جوزیف اسے تسلی دیتا ہے کہ تم اس بارے میں اتنا مت سوچو اب رات کے وقت شریف کو پتہ چلا کہ ان کی اس ایریا میں ضرورت کا سمان ختم ہو رہا ہے اسی لئے وہ اپنے ڈیڈ اور کچھ آدمیوں کے ساتھ باہر جاتا ہے سمان لانے کے لئے جبکہ اندر شریف کا دوسرا بیٹا اپنی دوستوں کے ساتھ شرعہ پی رہا تھا وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا اور اس لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے جو اس وائرس کا شکار تھی جسے آج یہاں پر لائے گیا تھا وہ اس کے قریب جانے لگا جس بچ وہ لڑکی زومبے میں بدل جاتی ہے اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی مو سے خون آ رہا تھا اور آنکھیں عجیب ڈراؤنی لگ رہی تھی وہ بہت خونخار بن چکی تھی شریف کی بیٹی پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کی جسم کا ایک عصہ اکاڑ کر پھینگ دیتی ہے جسے اسے اتنا درد ہوا کہ وہ زور زور سے چلانی لگا اس کی آواز سن کر سب وہاں آئے اور یہ نظارہ دیکھ کر ان کی ہوش اڑ گئی یا تب تک جوزف بھی آ چکا تھا اور وہ اس لڑکی کو دیکھ کر فوراں آگے بڑھا اور یہ لوگ مل کر اسے بان دیتے ہیں اب جوزف اور اس کی دوست اس کے ستیلے بھائی کو موم کی پاس لے کر گئے تاکہ اس کا علاج کروا سکیں کیونکہ وہ نیرس ہیں پر جوزف کی بھائی کو پتا تھا کہ میری اتنی بوری حالت ہے کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا اسے براؤن لوگوں پر غصہ آنے لگا خاص طور پر اپنے ڈیڈ شریف اور اپنے بھائی جوزف پر کیونکہ یہی اس لڑکی کو اندر لائے تھے جس نے اس کی ایسی حالت کر دی وہ بہانے سے اپنے بھائی جوزف کی پاس آ کر اس کی پیٹ میں چاہ کو غصہ دیتا ہے اور اپنے ساتھی کی مدد سے اپنے ایریا کا دروازہ کھول دیتا ہے سارے زومبیز فوراں بھاگ کر اندر آ چاہتے ہیں اب تھوڑی دیر بھائی شریف اپنے ایریا کی ایسی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا ریڈیو کی ذریعے اپنی بھائی سے بات کرتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہاں بہت سارے زومبیز گوس آئے ہیں اور ہمارے زلطر لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے تقریباً یہاں بس سات آٹھ لوگ ہی بچی ہیں جو ایک کمرے میں بھرسے ہوئے ہیں اب شریف اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو گاڑی میں بیٹھ کر آواز کر کے یہاں سے جاؤ گاڑی کی آواز سن کر زومبیز گاڑی کے پیچھے آئیں گے اور ایسی ہم ان کا دھیان بٹکا دیں گے لوگوں کو بچا لیں گے اس آدمی نے ایسا ہی کیا گاڑی لے کر جب وہ گیا تو بہت سارے زومبیز اس کے پیچھے پڑ گئی جس پیچ موقع پاگر شریف اور اس کی ڈیٹ اندر گئی اور بچے ہوئے لوگوں کو ایک ہی کر کے بچا لیتے ہیں وہاں سے باہر نکال کر لیکن جب شریف جوزف کی وائف کو بچا رہے تھے تو آخر میں خود پیچھے ہی رہ گئی تب زومبیز ان پر ایک سر جپٹ کر نیچی پھینگ دیتے ہیں اور بھوری طرح حملہ کر کے نوچ نوچ کر کھانی لگتے ہیں بھوری طرح شریف کی چیر پھاڑ کر دی تھی جس سے وہیں پر اس کی دردناک موت ہو جاتی ہے اب بجے ہوئے باقی لوگ باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں لیکن وہ ساری شریف کی موت کی وجہ سے بہت دکھی تھی تب ہی شریف کی ڈیڈ کے پاس ایک عورت کی کول آئی جو ان کی ایریا کی رہنی والی تھی وہ بتاتی ہے کہ یہاں ایک چرچ میں ہمیں شریف کے ستیلے بیٹے اور اس کے ساتھیوں نے کیار کر کے بندی بنایا ہوا ہے تو پلیز آپ آ کر ہمیں بچا لیجئے یہ سن کے شریف کے ڈیڈ کو ان پر بہت طرح سایا اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے گاڑی چرچ کی طرف لے جانے لگتے ہیں اب گاڑی میں یہ جوزف کی وائف کی آلت خراب ہونا شروع ہو گئی اس کا بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا تھا لیکن تبیہ جوزف کا ستیلہ بھائی آ گیا اور وہ دونوں پر گن تان دیتا ہے اپنی ساتھ وہ ایک زومبی کو بھی لے کر آیا تھا تاکہ وہ جوزف کی وائف کو کاٹ لیں کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی وائف بھی اس وائرس کا شکار ہو جائے لیکن تبیہ جوزف کی موں گئن لے کر پیچھے سے جا کر اسے شوٹ کر دیتی ہے لیکن اس بچ زومبی تیری سے ان کی طرف بڑھنی لگا وہ جوزف کی وائف کو پکڑ کر اسے نیچے لٹا کر کاٹ لیتا ہے یہ دیکھر جوزف بھاگتا ہوا یہاں آیا وہ چاکو سے زومبی پر حملہ کر دیتا ہے اس کا سر ہی کاٹ کر جسم سے الہ کر دیتا ہے پھر جوزف اپنی وائف کو سنبھالتا ہے وہ بیچاری دکھی ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اس وائرس کا شکار ہو گئی ہوں اور اب جوزف تمہیں اپنے بچے کو بچانے کیلئے جلدی کچھ کرنا ہوگا اب اس وجہ سے جوزف غصے سے پاگل ہو گیا وہ اپنے ستیلے بھائی سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا تھا سب سے پہلی وہ اسے چاکو مارتا ہے اور پھر اسے زندہ ہی زومبیز کے علاقے میں چھوڑ آتا ہے تاکہ زومبیز اس کا بھی برا حل کر دی جوزف جیسے وہاں سے گیا سارے زومبیز ایک ساتھ وہاں آ کر اس کے ستیلے بھائی پر چیر پھاڑ کر کی وہی طرح کاٹ کر کھانے لگی تب تک جوزف وہاں سے بھاگ کر اپنی فیملی کے پاس آ چکا تھا ان سب کو لے کر وہ نبی کنارے آ جاتا ہے تاکہ کشتی میں بیٹھ کر وہ یہاں سے نکل کر دوسری سائٹ پر چلی جائیں لیکن ان کا پیچھے کرتے کرتے بوسرے زومبیز یہاں بھی آگئی تھے اس لئے جوزف کی دادا یعنی شریف کی ڈیٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں رکھ کر زومبیز کا سامنا کریں گی اور تب تک جوزف اپنی موم اور وائف کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے گا اب جوزف اپنی دادا جی کو ایسی اکیلی چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اسی مشکل فیصلہ کرنا پڑا وہ اپنی دادا جی کو آخری الویڈا کہہ کر وہاں سے کشتی میں بیٹھا اور یہ لوگ وہاں سے آگے نکل گئی ندی کے بلکل بیچوں بیچ سنسان جگہ پر ایک کشتی روکتی ہے تاکہ اس کی وائف اپنی بچے کو پیدا کر سکے کیونکہ یہ سنسان جگہ ہے وہ چاہے جتنا مرضی چلا لے زومبیز کے یہاں آنے کا خطرہ نہیں ہے جس کی تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا جو بلکل ٹھیک صحت من تھا کوئی بھی خطرے والی بات نہیں تھی جوزیف اپنے بچے کو اپنی وائف کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے لو اپنی بچے ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور یہ لوگ کوئی میفوز جگہ پر جانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی اس فلم تھی کہانی یہی پر ختم جاتی ہے